موسیقی وفاقی وزیر مملکت برائے دفاع تصنیم قریشی سے ملنے سرگودہ میں ان کے گھر پہنچے انہوں نے خود باہر آ کر استقبال کیا غیر سیاسی انکم ٹیکس وکیل سیاست میں آ کیسے گیا نہیں غیر سیاسی نہیں میں کہہ سکتے آپ اس کو سیاسی جلسین تو شروع سے تھے اور میں کالج کے زمانہ میں بھی ہم بہت ایکٹیو ریج مہترمہ یہاں پہ تشریف لائیں سرگودہ کے اندر سیاست کے دروازے پر پہلی باقاعدہ دستک دو ہزار ایک میں دی جب تحصیل نازم بنے یہ خیال کیسے آ گیا میرے دوست قریبی دوست محمد مرید انہوں نے مشہ دیا ٹریڈرز فیملی سے میرا تعلق ہے اور اس میں ٹریڈرز حضرات نے بھی اس میں حوصلہ افضائی کی کون سا کاروبار کرتے ہیں میرے بھائی ہیں ان کا یہاں پہ شاپس ہیں گورڈ کے حوالہ سے گورڈ جوری کے حوالہ سے اور اصل سیٹ اپ کو جو ہے سعودی عرب کے اندر ہے سرگودہ شہر سے پیپلز پارٹی مسلسل پچیس سال تک ایک بھی نشست نہ جیس سکی دو ہزار دو میں آپ نے کیا گر استعمال کیا کہ ایم این اے بن گئے سرگودہ کے عوام کی خواہش تھی کہ یہاں پہ چینج آئے ہمیشہ یہ پیپلز پارٹی کا گرڈ رہا ہے سیونٹی بھٹو صاحب کی دور میں اس کے بعد جو بھی ہمارے کینڈیٹ آئے وہ الیکشن لڈنے کے بعد وہ رابطہ عوام سے نہ رہا ہوں اور میں نے تحصیل ناظم بننے کے فوراں بعد جس وقت میرا عوامی رابطہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھا تو اس وقت میرا اپنا خیال نہیں تھا کہ یہ ابھی میں الیکشن ایم این اے کا لڑوں گا لیکن محترمہ کا حکم ہوا اور اس کے مطابق مجھے یہ الیکشن لڑنا پڑا دو ہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر دوبارہ ایم این بنے وزیر مملکت بنا دیے گئے سفارش لڑائی یا میرٹ کام آیا وفاقی وزیر کی بجائے وزیر مملکت بنانے پر دل میں ناراضی اور رنجش تو پیدا ہوئی ہوگی میری طرف سے کوئی نراضگی نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کا ایک فیصلہ ہے اس کو منوان اکسپٹ کرنا چاہیے تو لیکن سرگودہ کے عوام جو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ فیڈرل منسٹر ہونا چاہیے انہوں نے نراضگی ضرور محسوس کیا اور خصوصا پاکستان پیپلز پارٹی کے برکل نے جالب نے کہا تھا دن بدلے ہیں وزیروں کے آپ کے مالی حالات کتنے تبدیل ہوئے ہیں الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے اسی گھر کے اندر ہیں اور اسی میں خوش ہیں کتنا ہے یہ گھر یہ تقریباً نو مرلے کچھ مربع فٹ ہے میرے پیچھے میرے بڑے بھائی ہیں ان کی ریائشہ ہے ان کا بھی اتنی پورشن ناشتہ خاندان کے ساتھ کرتے ہیں رس اور کیک رسوں کا پسندیدہ ناشتہ ہے نسان یہ ہے کہ عوام محبت کرتی ہیں ان سے اور یہ عوام سے بری بات یہ ہے کہ گھر کو ٹائم تھوڑا دیتے ہیں ایک موڈ سیکل پہ میں میرا کسن جاتے ہیں کالیج یہی پسند کرتے ہیں کالیج کے تیچرز بغیرہ مجھے اگر گاڑیوں میں جاؤں تو پھر کوئی قریب نہ میرے آئے کہ اسی داخلہ کا بیٹا ہے ایویل بی کام دا پولیٹکس اینڈیس اینڈر پرسنٹ شور والد کا سپنا پڑا کرنا ہے پڑھائی کے معاملے میں بھی سکتے ہیں نماز کے معاملے میں بھی سکتے ہیں جب بابا یہاں چاہے ہیں تو نماز پڑھی نہیں بڑتی ہے جب یعنی ہوتے تو پھر تھوڑی کو نیشی آدھانا پھر بھی ہی سی بہت اچھے سا ہے اللہ نے دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے بڑا کچھ شکر اللہ سارا گیٹھ ہے سارا کچھ میرے ہی آگے لاکھے رکھتے ہیں ان کی کوئی بات میرے سے چھکی نہیں ان کی طبیعت ہی بہت اچھی ہے مجھے حصہ آجاتا ہے ان کو حصہ نہیں آتا کبھی کبھار چھوڑ دو پیپرز پارٹی سیکریٹیریٹ میں لوگوں کے مسائل سنے پی ایس ایف کے کارکنوں سے ملے پیپرز پارٹی کے عہدداروں کی میٹنگ سے خطاب کیا بین ازیر بھٹو شہید پارک کے امیراتی کام کا معاینہ کیا ٹوٹی پوٹی سڑکیں ادھورہ بین ازیر بھٹو شہید پارک ترکیاتی کام کیوں نہیں کر رہے ہیں ترکیاتی کاموں میں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو پرابلم ہے ان کے پاس جو فنڈ تھے انہوں نے روٹی سکیم میں لگا دیا سارے بین ازیر پارک کے لیے جو وزیراعظم نے پیکج دیا ہے ایک کروڑ بیس لاک کا اور ٹویل میلین کا تقریباً ہے انشاءاللہ اس ماہ کے انڈ تک دسمبر کے انڈ تک اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے وزیر کے گھر کے باہر کی سڑک ٹوٹی ہو تو باقی سڑکوں کا کیا حال ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہی خواہش تھی کے بجائے اس کے کہ پہلے میں اپنے گھر کی سڑک بناوں پہلے میں لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو دسکروں یہ میرے استاد محترم اچودی زفراللہ صاحب اور مجھے آج تک یاد ہے کہ نائنٹ کلاس میں مجھے انہوں نے کلاس کا خزانچی بنایا تھا اور جب میں نے ان کو حساب تب دیا تو انہوں نے کہا ایسے کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تم اس ملک کے فنانس منسٹر ہو گے تو بہرحال وہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ ٹیچر کی جو دعا ہے خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے تقریبے میری سرویس جو ہے اڑتی سال ہے اڑتی سال ساری سرویس کے دوران ان جیسا طالب علم میں نے آج تک نہیں دیکھا